اوزو بلزاہ من الشیطان زئین رجیم بسم زیادہ رحمان الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِن وَهُوَا خَيْرَ وَمُحِين علم اخلاق میں گفتگو اب ہماری جو ہے وہ باب سانی میں شروع ہو رہی ہے اور اس باب کی گفتگو عمومی طور پر تو دقیق ہے ہی مگر آج کی گفتگو جو ہے وہ زیادہ دقیق ہے اس لئے اگر زیادہ توجہ رکھی گئی تو پھر اس کے مطارف جو ہے روشن ہو سکیں گے ورنہ جو ہے وہ مددب جو ہے اتنا واضح نہیں ہو سکے گا تو پہلی بات جو اس کے اندر بیان کی جاری ہے وہ یہ کہ جو چار بنیاری فضیرتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وجود میں آتی ہیں اور دوسری بات جو بیان کی جاری ہے وہ رفضِ عدارت کے حوالے سے کہ عدارت کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے انسان کی کون سی قوت سے ہیں تو اس میں جو ہے ان اقوال کا تذکرہ کریں گے وہ مصنف اپنا نظریہ جو ہے وہ بیان کریں گے فیزکس میں آپ نے جو ہے وہ یہ پڑا تھا کہ انسان کی اندر جو نفس پایا جاتا ہے اس نفس کے پاس دو قوتیں ہیں ایک قوت ادراک اور دوسری قوتیں تحریک تحریک ادراک اور تحریک ایک قوت ادراک کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو وہ سمجھے قوت تحریک کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو عمل میں رائے اس کو عمل انجام دے اب یہ قوت ادراکی ہیں اور قوت تحریکی ہیں ان دونوں قوت کے دو دو شعبے ہیں قوت ادراکی کا شعبہ اول وہ ہے اقل نظری اور قوت ادراک کا دوسرا شعبہ جو ہے وہ اقل عملی ہے اسی طرح سے قوت جو تحریک ہیں اس کی بھی دو شعبے ہیں اس کا پہلے شعبے کا تعلق ہے غزب سے قوت غزب سے اور دوسری شعبے کا تعلق ہے قوت شہوت سے تو بنیادی طور پر جو دو قوت تھی قوت ادراکی اور قوت تحریکی وہ اب چار عصوں میں تقسیم ہو گئی ادراک میں اقل نظری کا کام ہوگا غور و فکر کرنا اور غور و فکر کے بعد جب وہ کوئی فیصلہ کر لیں تو وہ اقل عملی کو اس کام کو انجام دینے کا حکم کرے گی خود نہیں کروائے گی اقل عملی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس حکم کو نافذ کرے جو اقل نظری نے اس کو دیا ہے اور اقل عملی یہ کام لے گیا کسے تو اقل عملی اس کام کے لیے قوت غزبیہ اور قوت شہویہ سے مدد حاصل کرے گی اور ان سے یہ بارے کام جو ہے وہ کروائے گی اصل حدف اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان چاروں قوتوں کو مقام اعتدار میں رکھنا اگر یہ مقام اعتدار میں رہتے ہیں تو جسم کا نظام بھی درست رہتا ہے اور روح کا نظام بھی درست رہتا ہے اقل نظری کی سردنہ تگہ قائم ہو جاتی ہیں اور اقل عملی مکمل طور پر اقل نظری کی تابداری کرتے ہوئے قوت شہویہ اور قوت غزبیہ کو اپنے قابو میں رکھے تو نظام انسان کا جسمی رحاظ سے بھی اور روحی رحاظ سے بھی دونوں اعتبار سے صحیح چلتا ہے مثال پیش کرتے ہم اس کی کہ ایک غزہ جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے اب اقل نے کہا سامنے پوچھا کہ یہ غزہ کھائے یا نہیں کھائے اقل نے کہا کہ اگر یہ حرام ہے تو نہ کھاؤ ایک حکم یہ کیا دوسرا حکم کیا کیا کہ اگر یہ مذرے صحت ہے تو نہ کھاؤ تو پہلا جو حکم کیا اس نے کہ حرام ہو تو نہ کھاؤ اس کا تعلق کس سے ہے روح سے دوسرا حکم جو کہا کہ مذرے صحت ہے تو نہ کھاؤ اس کا تعلق کس سے ہے جسم سے بدن سے اب اگر ہم نے بات دونوں مانی اور حرام غزہ کو بھی چھوڑ دیا مذرے صحت کو بھی چھوڑ دیا تو فائدہ کس کا ہوگا روح کا بھی ہوگا اور بدن کا بھی ہوگا اگر ہم نے ایک بات مانی ایک نہیں مانی ہم نے کہا ٹھیک ہے حرام غزہ تو نہیں کھائیں گے مذرے صحت کی پروانی کریں گے تو روح کو تو نقصان نہیں ہوگا مگر بدن کو نقصان ہوگا اگر برعکس کرتے ہیں کہا ٹھیک ہے اس کا تو خیار کریں گے مذرے صحت نہ ہو حرام عرار کی چکر نہیں پڑیں گے تو اگر حرام غزہ کھا دی مگر وہ ایسی نہیں تھے کہ جسم کو نقصان ہو جسم کو تو نقصان نہیں ہوگا مگر روح کو نقصان ہوگا اور دونوں میں اطاعت کی تو دونوں میں فائدہ ہوگا دونوں کی خلاف وزی کی تو دونوں کو نقصان ہوگا کہ حرام بھی اگزہ کھائی اور مزیرے صحت بھی کھائی تو روح کا بھی نقصان اور بدن کا بھی نقصان فرامین ہوں گے مگر بھی ذہن میں نہیں ہے تو اصل حدف اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام قوت مقامیں اعتدار میں رہیں اگر قوت اقلیہ مقام اعتدار میں ہو یعنی اقل نظری اب ایک تعبیر بھی سمجھے اس باب کے جو جاری ہوگی کہ جب بھی قوت اقلیہ کہا جائے تو اس سے مرد اقل نظری ہوگی اور جب قوت اعملہ کہا جائے تو اس سے مرد اقل عملی ہوگی تو اقل نظری کو اقلیہ ہی کہا جائے گا اور اقل اعملی کو جو ہے وہ اعملہ کہا جائے گا تو اگر قوت اقلیہ اعتدار میں آ جائے تو اس سے انسان کے مرد کیا چیز پیدا ہوتی ہے علم اور حکمت علم اور حکمت کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہے کہ انسان کی قوت اقلیہ جو ہے مقامیں اعتدار میں آ جائے اگر قوت اعملہ یہ مقام اعتدار میں آ جائے تو انسان کے اندر ادارت پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ عادل بن جاتا ہے اگر قوت اقلیہ مقام اعتدار میں آ جائے تو انسان کے اندر کیا چیز پیدا ہوگی حلم اور شجاعت انسان حلیم بنے گا اور حلم کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ شجا بھی ہوگا اور اگر قوت شہویہ مقام اعتدار میں آ جائے تو جو انسان کے اندر صفت پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی عفت اور پاک دامنی کی تو اگر یہ چار قوتیں مقام اعتدار میں آ جائے تو چار صفتیں جو ہیں وہ پیدا ہوگی اور کہا جاتے کہ اقلیہ کی اوصاف جتنے بھی ہیں اقلیہ کی خوبیہ جتنی بھی ہیں ان کی بنیاد یہ چار چیزیں ہیں عظم و حکمت عدالت شجاعت اور عفت یہ باقی یہ ساری جو خوبیہ جو نکلتی وہ اسی کے زیر میں ہوتی ہیں کہ انسان کے اپنا عظم و حکمت ہو عدارت ہو عفت اور شجاعت ہو تو انسان جو ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ساری قوتیں جو ہیں مقامیں اعتدار میں ہیں اب اس کے حوارے سے جو ہیں عبارت میں گفتگو دیکھ رہتے ہیں اس کے بعد عدل کے حوارے سے کچھ مثلا بحث ہے اور مامے عدارت کی تعریف کے حوارے سے وہ انشاءاللہ وہیں پہنچے کے گفتگو کریں گے ایک سروات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَسْتَئِنِ اَجْنَاسُ الْفَزَائِرِ اَرْبَائِنِ وَالْأَقْوَارُو فِي حَقِقَتِ اَدَارَتِ یہ فصل ہیں چاروں فضیرتیں جو تمامیں فضائر کیلئے جنس من رئیے اس کے گفتگو میں اور عدارت کی حقیقت کے حوارے سے جو اَقْوَار ہیں اس کو بیان کرنے میں کہ قَتُوَيَّنَا فِي عِلْمِ طَبِعِي اَنَّا رِ نَفْسِ نَاتِقَتِ قُوَتَئِنِ کہ یقیناً عِلْمِ طَبِعِي یعنی فیزکس کے اندر یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ نفس نَاتِقَا کے مانس دو قوتیں ہیں اُلَا هُمَا قُوَتُ اِدْلَاقِ اس میں پہلی باری قوت ہے قوتِ اِدْلَاق بابا افاظت سے وَسَانِيَتُ هُمَا قُوَتُ تَحْرِيق اور دوسرا ہے قوتِ تَحْرِيق بابا تفیز سے تحریک وَلَكُزْ مِنْهُمَا شَوْبَتَانَي اور ان دونوں قوتوں کے میں سے ہر ایک کے لئے دو دو شعبے ہیں اَلْشَوْبَتُ اُوْضَى زِرْ اُوضَى الْعَقْرُ النَّزَرِي تو جو قوتِ ادْلَاق تھی اس کے جو دو عصے ہیں اس میں پہلہ عصے کیا ہے عقلِ نَزَرِي یہ عقلِ نَزَرِي کیا ہے کہتے وَهُوَ مَبْدَءُ تَعَصُّرِ عَنِ الْمَبَادِرْ عَذِيَتِ بِكُبُورِ سُورِ عِلْمِيَتِ کہ یہ پہلی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہیں تمام علوم کی صورتیں مناقص ہوتی ہیں اسے کے منطقے میں پڑھتے جو کہ علم کی تاریخ میں کہ علم کی تاریخ کیا تھی کہ کسی بھی چیز کی صورت کا ذہن میں مناقص ہونا اس چیز کا مثلا جو صورت ذہن میں مناقص ہو جائے یہ جو اس کی تاریخ تھی مثلا ہم نے ایک جانور کو دیکھا اس کی صورت ہمارے ذہن میں آگئی کہ اس کا نام بھی محروم ہو گیا اس کا مطلب اس جانور کا علم آگیا اب وہ جانور آئے گا تو نام ذہن میں آجائے گا وہ نام بودھا جائے گا تو وہ جانور ذہن میں آجائے گا تو اس کا مطلب اس جانور کا علم ہمارے پاس آگیا تو علم کا مطبع صورت کا ذہن میں مناقش ہونا یہ کام کام پہ ہوتا ہے اقل نظری میں و شعبت سانیت رہا اور اسی قوت ادراک کا دوسرا شعبہ کیا ہے الاقلر عملی اقل عملی یہ اقل عملی کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ مَبْدَ وَتَحْرِيكِ الْبَدَنِ فِرْآمَارِ جُزِيَتِ بِرْرُوِيَتِ کہ یہ جو ہے وہ مقام ہے کہ جہاں سے اوڑن ملنے کے بعد بدن جو ہے حرکت کرتا ہے آمارے جزیہ انجام دینے کے لئے مثلا اقل سوچتی ہے کہ فنہ کام کرنا چاہیے وہ اقل عملی کو کہتی ہے اب اقل عملی جو ہے اوڑر اشیو کرتی ہے اور مثلا جو ہے بدن کے کسی عضو کو کہے گی فنہ کام کرو تو اس اوڑر کے اشیو ہونے کے بعد بدن جو ہے وہ حرکت کرتا ہے تو جتنے بھی مثلا اقامت سادر ہوتے وہ کہاں سے سادر ہوتے اقل عملی سے کہ یہ شعبہ چونکہ تعلق رکھتا ہے شہوت و غزب سے بھی تو جتنے بھی قوت شہویہ اور قوت غزبیہ سے متعلق افعاد ہیں وہ بھی جو ہیں اسی شعبے کے ذریعے سے وقو پذیر ہوتے ہیں گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقل عملی جو ہیں اس کا کنیکشن ہے ایک طرف اقل نظری سے اور دوسری طرف قوت غزبیہ قوت شہویہ اور قوت وہمیہ کے ساتھ تو گویا چار طرف سے یہ بیچ میں وسیدہ بن رہی ہے تو اسی وجہ سے اسی اقل عملی کے کہنے کے اوپر بعض چیزیں پیدا ہوتی جیسے جسے انسان میں شرمین کی محسوس ہوتی ہے تو یہ شرم و حیاء کا کا اظہار جو انسان کے بدن میں ہوتا ہے اس کا آگاز کہاں سے ہوتا ہے اقل عملی سے یا انسان کسی بات پر ہستا ہے تو وہ بات سنے گا اقل نظری غور کرے گی اور اقل عملی سے کہے گی کہ ہاں یہ ہستنے کا مقام ہے تو پھر اقل عملی جو ہے جسم کو حکم کرے گی اظہار کرو اس کا تو جسم میں جو ہے وہ ہسی تاری ہوگی اسی طرح بقا کہ مثلا کسی مید کو دیکھا اقل نے غور کر کے کہا یہ تو فرانہ ہمارا رشتدار ہیں اس نے اقل عملی کو کہا کہ اس مقام پر رونا چاہیے اقل عملی آرڈر کرے گی تو جسم میں جو ہے رونا پیدا ہوگا تو یہ سارے کام کا آگاز جو ہے وہ اقل عملی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور چونکہ اقل عملی کا کنیکشن جو ہے وہ قوت وحمیہ کے ساتھ بھی ہے اسی وجہ سے جتنی بھی آرہ کا اظہار ہوتا ہے جتنی بھی خیارات کا اظہار ہوتا ہے اس کا مبدہ بھی اقل عملی ہے فیصل عملی نظر نے کیا مگر اظہار کے محضر پر اقل عملی جو ہیں اس کام کو انجام دیتی ہیں جیسے کہ حسنی صدقے وہ کبھر قصبے وہ نظائر ہاں جیسے مثلا انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سچ بھونا اچھی بات ہیں جھوٹ بھونا بری بات ہیں یا ان جیسی اور چیزیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ وہ تو اقل نظری نے کیا ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اقل عملی کے ذریعے سے تو قوت ادراک کے دو عصے ہو گئے ایک اقل نظری اور دوسرا اقل عملی کہتے ہیں اب جو ہے قوت تحریک اس کا پہلا حصہ کیا ہے قوت تحریک کا کہتے ہیں قوت غزب ہے یہ قوت غزب ہے یعنی قوت تحریک کے دو عصے ہوئے اس میں ایک حصہ قوت غزب ہے یہ قوت غزب کیا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان آغاز کرتا ہے کہ ناپسندہ چیز کو اپنے سے دور کرنے کا اس طرح سے کہ یہ اس کے پر غزب آ جائے جب انسان نے دیکھا کہ سامپ آ رہے ہیں تو اب کون سی قوت ہے جو اس کو کہتے ہیں اس کو دھکے دو اپنے سے دور یا کوئی خطرہ آ رہا ہے خطرے کو اپنے سے دور کرو یہ قوت غزب یہا ہے وہ کہتے ہیں غیر ملائم کو دور کرو وہ اس حد تک دور کرو کہ تم اس کے پر غزب آ جاؤ جا سکے تو یہ مبدہ ہے قوت غزب کا وہ شعوت ثانیہ تو رہا قوت شعوت وحیر مبدو وہ جذب ملائم میں اور اس قوت تحریک کا دوسرا حصہ ہے قوت شعوت یہ جو ہے وہ ملائمات کو اپنی طرف کھیچنے کا کام کرتی تو قوت غزبیہ کا کام کیا ہے نہ ملائم چیزوں کو دور کرنا قوت شعوت کا کام ہے پسند ہے چیزوں کو اپنے قریب کرنا تو جن چیزوں کو انسان اپنے سے دور کرتا ہے اس میں جو قوت مددگار ہوتی وہ قوت غزبیا ہے جن چیزوں کو انسان اپنے سے قریب کرتا ہے اس میں جو قوت مددگار ہوتی اس قوت کا نام ہے قوت شعبیہ تو اقل نظری سوچتی ہے اقل عمری اس کے پر عمر کرواتی ہے قوت غزبیہ یہ نام ملائم چیزوں کو دور کرتی ہے اور قوت شہویہ جو ہے وہ ملائم چیزوں کو اپنے قریب کرتی ہے سمہ اذا کانت قوت الودا غالبتاً انا سائر قوة ولم تنفئر انہا اور جب یہ صورت آ رہا ہے کہ پہلی واری قوت یہ باقی ساری قوتوں کے پر غالب آ جائے اور لم تنفئر انہا اور اس سے جو ہیں وہ بلکل نافرمانی نہ کرے سرکشی نہ کرے اس طرح سے غالب آ جائے قوت شہویہ قوت شہویہ و غزبیہ و وحمیہ کے اوپر قوت اقلیہ اس سے غالب آ جائے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے بلکانت یا مکھورتن انہا موتیتن رہا فی ما تامروہ بہی و تنہاہانہ بلکہ یہ اس کے اوپر غربہ حاصل کر چکی ہو اور ان تینوں قوتوں کو اپنی موتی بنا چکی ہو ان معاملات میں جس میں وہ عمر کرتا ہے یہ قوتیں کرتی ہیں جہاں اقلے نظری منا کرتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں اگر یہ صورت آر ہو جائے تو تو پھر اس کے سارے معاملات اعتدار کے ساتھ ہوں گے وہ پھر کہیں پر بھی افراد و تفرید کا شکار نہیں ہوگا وہ جن جو کو قریب لانا ہوگا اسی کو قریب لانا ہوگا جن جو کو دور کرنا ہوگا اسی کو دور کر رہا ہوگا پھر اٹھا فنکشن نہیں ہوگا کہ جس کو قریب نہیں لانا ہے اس کو بھی قریب لانا رہا ہے جس کو دور نہیں کرنا ہے اس کو بھی دور کر رہا ہے بلکہ جو واقعاً غیر ملائم ہیں اس کو دور کر رہا ہیں واقعی جو ملائم چیزیں اس کو قریب کر رہا ہیں بعض جگہوں سے یہ مثال دی جاتی ہے اس کی کہ انسان کی کیفت یہ ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے سانس دیتے وقت اس کو پتا ہے کہ اس کو دینا کیا ہے اوکسیجن نکالنا کیا ہے کاربن ڈائیوکسیڈ تو اب باقیدہ اس کو ہر ایک آرڈر نہیں دینا پڑتا ہے ناک کو کہ یہ دینا وہ نکالنا ایسا نہیں اُلٹا کر دے مثلا اطاعت کی منزلی انسان کی یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ جو کام کرنا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے جو نہیں کرنا ہوتا ہے وہی نہیں کر رہا ہوتا ہے یعنی گویا اس کا صورت ہے یہ ہوتی ہے کہ جیسے اوکسیجن زیادہ کاربن ڈائیوکسیڈ نکالا تو گویا اچھا ہی دی برا ہی نکالی کہ ہر وقت اس کی یہ مثلا جد و جاہد ہوتی ہے کہ جیسے ہر سانس پہ ایک چیز دیتا ہے ایک چیز نکالتا ہے تو اطاعت دیتا ہے اور نافرمانی کو نکالتا جاتا ہے تو کانا تصرف کل منہارا وجی اعتدار وانتظمت امور نشعت الانسانیا اور اس صورت میں انسان کا نظام جو ہے بلکل جو ہے منظم ہو جاتا ہے وہاں پہ جو ہے افراد تو تفرید نظر نہیں آتا کہ کبھی انسان بہت اچھا بن گیا پھر واپس کبھی بہت برا بن گیا کبھی ادھر جگ گیا کبھی ادھر جگ گیا وہ بلکل اس کا نظام جو ہے بلکل صحیح طریقے سے چلتا ہوتا ہے وہ حسرت تسارم اور کور اربائے وہ تماز ہو جوا اس چاروں قوتیں جو ہے آپس میں مل جل کے کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی گڑوڑ پیدا نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو فتح زبو کلو واحد منہ تو چاروں قوتوں میں سے ہر کوئی پاکیزہ ہو جاتی ہے وَيَحْسُرُ لَهُمَا يَخُسُّهُ مَنَا فَضِیلَتِي اور چاروں قوتوں کو وہ واری فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ خاص ہیں اب اگر قوت آقیزہ اس کی تحضیب ہو جائے تو کونسی فضیلت پیدا ہوتی ہے اس سے قوت شہویہ قوت غضبیہ اور قوت وہمیہ ان میں سے جن کی فضیلت تحضیب ہو جائے تو کونسی فضیلت پیدا ہوتی وہ بتا رہے ہیں کہ فَيَحْسُرُ مِنْ تَحْضِیبِ الْآَقِرَتِي اَلْعِلْمُ وَتَتَّبِعُوا اَرْحِکْمَتُو کہ جب قوت آقیزہ کی تحضیب ہو جاتی ہے تو انسان کے پاس علم حاصل ہوتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ ہی اس کے پیچھے بھی یہ کیا جیز آتی ہے حکمت کہ علم حاصل ہو گا تو خود بخود ہی حکمت آئے گی علم و حکمت میں کیا فرق ہے ابھی تعریف آ رہی ہر ایک کی حکمت کی بھی تعریف آئے گی وَمِنْ تَحْضِیبِ الْآَمِلَتِ اَرْعَدَالَتِ اور آمِلَة یعنی عقلِ عملی یہ اگر تحضیب یافتہ ہو جائے تو انسان میں کونسی صفت پیدا ہوتی ہے صفتِ عدالت وَمِنْ تَحْضِیبِ غَضَبِيَتِ اَرْحِلْمُ اور جب غضبیا کے تحضیب ہو جائے تو انسان میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ حلم ہے وَتَتَّبِعُهُ اَشْجَاعَا اور اس کے پیچھے جو ہے شجاعت آتی ہے یعنی حلم کے بعد شجاعت ہے ایسا نہیں کہ انسان مثلا جو ہے وہ بودھ باری تو نہ ہو انسان میں برداشت قوت تو نہ ہو وہ شجاعت آ جائے تو جو عشوے آم میں جس کو بہادر کہا جاتا ہے وہ حقیقی بہادری نہیں ہے یا جو تاریخ اسلام میں بعض واقعات ملتے ہیں کہ بات بات میں ترواہ نکال دیتے تھے وہ بہادری نہیں ہے جس مقام و محل پہ جو کرنا ہو وہاں پہ وہ کام کیا جائے وہ بہادری کہا جائے گا تو پہلے جو جو غضب یا کہ پہلے جو آرہی وہ حلم ہے اس کے بعد جو شجاعت ہے وَمِنْ تَحْصِبِ شَحْوِیَتِ اور اِفْتَو کہ اگر قوتِ شَحْوِیَةِ تَحْزِبِ آفتہ ہو جائے تو انسان کو جی جی حاصل ہوتی اس کا نام کیا ہے افت وَتَتَّبِعُهُ السَّخَاوَتُ اس کے پیچھے جو جی جاتی ہے اس کا نام ہے سخاوَت افت آئے گی اس کے بعد سخاوَت کی منظر آئے گی ایسا نہیں ہو سکتے کہ انسان افیف نہ ہو اور سخی بن جائے وَا لَحَاظَا تَقُونُ الْعَدَارَتُ وَكَمَانًا لِلْقُوَتِ عَمَلِيَةِ اس بنا پہ ادارت جو ہے یہ کمارِ قُوَتِ عَمَلِيَةِ اب ادارت کے اندر ایک اور قول بھی ہے ادارت کا پیدا نظریہ تو کیا ہو ادارت یہ کمارِ قُوَتِ عَمَلِيَةِ یعنی عَقْدِ عَمَلِي یا دوسرے حرفات میں قُوَتِ عَمَلِيَةِ یہ اگر مقام اعتدار میں آجائے تو انسان میں جو صفت پیدا ہوتی ہے اس صفت کا نام کیا ہے ادارت مگر ایک دوسرے نظریہ بھی ہے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ بے طریقی ناکر ایک دوسرے انداز سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے دوسرے نظریہ میں کہ کیلہ اِن نَفْسَ لَمَّا قَانَتْ ذَاتَ قُوَا عَرْبَيَةِ الْعَاقِلَى وَالْعَامِلَى وَالشَّحْوِيَةِ وَالْغَزَبِيَةِ کہ جب انسان کے اندر یہ چار قوتیں موجود ہیں آقِلَى، آمِلَى، شَحْوِيَةِ وَالْغَزَبِيَةِ تو یہ دوسرے قول وارے کہتے ہیں جب چار قوتیں موجود ہیں تو اب عدل کو فقط آمِلَى سے کیوں جوڑ رہے ہیں بلکہ یہ چاروں قوت تھے جب مقام وسط پہ آ جائے تو کہا جائے کہ عدل قائم ہوا اس کا مطلب آقِلَى جو وسط میں آ جائے تو قوت آقِلَى کا عدل آمِلَى جو وسط میں آ جائے تو قوت آمِلَى کا عدل قوتِ شَحْوِيَةِ جو وسط میں آ جائے تو قوتِ شَحْوِيَةِ قَادُل اور قوتِ غَزَبِيَةِ جو وسط میں آ جائے تو قوتِ غَزَبِيَةِ قَادُل تو کہتے ہیں ان کا تعلق سب سے ہوگا پکر ایک قوت سے نہیں ہوگا مصنف تو اپنے کوئر کوئی پیش کر رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ عدارت صفحہ تھے جس کا تعلق قوتِ آمِلَى سے ہیں عدلِ عمدی سے ہیں مگر دوسرا نظریہ جن کے تحت کہ چاروں کے لئے عدل عرق رکھو گا چاروں کے داروں کہ فہین قانت حرکاتوں ہاں عرق وجہ اعتدار ہے یہ چاروں قوتوں کی حرکتیں اگر اعتدار پر ہو عدلِ وسط پہ آ جائے وقانتِ سراصر اخیرتوں غُوتیہ تنظیر اُودا اور آخری واری تینوں قوتیں پہلی واری قوت کے تابع ہو جائے یعنی عقلِ نظری جو کہے وہی عقلِ عملی کرے وہی قوتِ شَحْوِيَةِ قَادُلَى تو پھر جو ہیں کہتے ہیں کہ حسرت اولاً فضائرُ السرا سے کہ پہلے تو جو اس کو تین فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں وہ کیا ہے حکمت و عفت و شجاعت حکمت عفت و شجاعت اب یہ حکمت کا تعلق کس سے ہے عقلِ نظری سے عفت کا تعلق کس سے ہے عفت کا تعلق کس سے ہے سجاد سم عفت کا تعلق کم سے قوت سے ہے کس سے قوتِ شہویہ سے تو قوتِ شہویہ سے عفت پیدا ہوگی قوتِ قضبیہ کو وسط میں لے آئے تو شجاعت پیدا ہوگی اور عقلِ نظری کو وسط میں لے آئے تو علم و حکمت پیدا ہوگا تو کیا پہلے تو بنیاد یہ طور پر تین فضیلتیں ہیں کہ ار حکمت و عفت و شجاعت سُمَّا يَحْسَرُ مِنْ حُسُورِحَا عَرْ مُتَرْتِبُوا عَلَىٰ تَسَارُمِ قُوَرْ عَرْبَعِ پھر ان تینوں قوتوں کو ملا کے جو ہے ان تینوں قوتوں کا پیدا ہونا اس کو انہوں نے نام دیا ہے کہ عدارت ہے جب یہ اپنے مقام پہ یعنی سجاد پیدا ہوگی عفت پیدا ہوگی اور حکمت پیدا ہوگی کہ ان کے ہار اس سرا سے تحتر اُودہ کہ یہ تینوں قوتیں مقام طور پر تابع ہو جائے عقل نظری کے تو جو کمار پیدا ہوگا اس کمار کا نام کیا ہے وحیر عدارت کہتے ہیں یہ عدارت تو یہ دوسری تعریف ہوئی پہلی تعریف عدارت کی کیا تھی کہ جن کا تعریف فقط و فقط عقل عمری سے تھا دوسری تعریف میں کہ حکمت عفت و شجاعت جب یہ پیدا ہو جائے اس کا مقام وسط میں آگئے تو اس کیفیت کا پیدا ہونا یہ عدارت ہے تو اس کا مقام عدارت کا تعریف فقط عقل عمری سے نہیں ہوا بلکہ عقل نظری سے بھی ہوا قوت شہبیہ سے بھی ہوا قوت غزبیہ سے بھی ہوا یہ مشکل بیسے دو تی نین چلے گی ابھی یہ پھر جب یہ واضح ہو جائے گی تو پھر انشاءدہ باتیں زیادہ عاشقار ہو جائے گی اور زیادہ مزہ جو ہے اس کے بعد جو باب شروع ہو رہا ہے باب سادس اس کے نرائے گا کہ جس میں جو ہے ان چاروں قوتوں سے جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں خامیاں پیدا ہوتی ہیں اس طرز سے بیان کیا گیا ہے کہ کون سے یہ اپنا رہے ایک چیز اپنا رہے تو ایک ساتھ کئی خوبیاں پیدا ہو جائے گی اور کچھ چیز کو ترک کر رہے تو ایک ساتھ کئی برائیاں ترک ہو جائے گی جس میں ہر بیماری کے تشخیص اور پھر اس کا علاج تو انشاءدہ درچسپ ہوگا ابھی یہ مقدماری بحث سے یہ تھوڑی ختم ہو جائے حضرت یہ مضبوطے سے یاد ہوگی تو وہ ساری باتیں سمجھ میں آئے گی یہ بھی ذہن میں رہے یعنی قوت شہویہ وسط میں آ جائے گی تو عفت پیدا ہوگی قوت غزبیہ وسط میں آ جائے گی تو شجاعت پیدا ہوگی خدم اور شجاعت قوت نظریہ جو ہے وہ اپنا عقل نظری قوت عقلیہ وسط میں آئے گی تو حکمت پیدا ہوگی اور عدارت کا تارک ان تینوں سے جوڑا ہے قوت عاملہ کا کمار یہ ہے کہ عقل نظری کے حقام کو نافذ کرے ہو اور ان دونوں کو سرکشی نہ کرنے تھے قوت غزبیہ اور شروعہ کو اس کے قوت یہی پیدا ہوگی کہ وہی پہلے نظریہ کے حقام سے عدل پیدا ہوا دوسرے نظریہ کے حقام سے یہ قوت ان تینوں کو عدل کے مقام پہ رکھے گی وسط کے مقام پہ کہ عقل نظری کو جو سوچنا ہے وہی سوچے قوت شہویہ کو جن ملائمات کو قریب کرنا ہے اسی کو کرے قوت غزبیہ کو جن منافرات کو دور کرنا ہے انہی کو کرے وسط پہ رکھے یہ کام ہو جائے گا قوت عقل عملی کا یعنی قوت عاملہ کا اگر اس کے نماز پڑی نہیں رہا ہے تو عدالت ثابت ہی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا کی عداد کے لئے آمادہ نہیں ہے تو اپنے لئے نظری تو یہ کہتی کہ پردگاہ آرم کی عداد کرنی چاہیے ہاں تو وہ بعض خوبیاں ہوتی ہے انسان میں خوبیوں کا ہونہ وہ اردگ چیز ہے اس کے لئے مقام عدد پہ نہیں پہنچا مقام عدد پہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنا ہے وہ کرے جو نہیں کرنا وہ نہیں کرے اور جو کرنا ہے تو مجھے جو چیز تمام انہیں کچھ چیزیں جو کرنے والی ساری جو کو کرے یعنی واجبات کو نہ کرنے والی ساری جو کو ترک کرے تمام حرام کو ترک کرے یہ تو ہوتا ہے منزیرتوں کے اعتباسے کچھ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں بورے کر رہے ہوتے ہیں تو اچھے کاموں کے اعتباسے وہ کابیر مذہب ہے پورے کاموں کے اعتباسے کابیر مذہب مذہب ہے مگر یہ نہیں کہا جائے کہ وہ عادد ہو گئے عادد اس وقت تک نہیں من سکتے جب تک کہ وہ سارے واجبات منجام نہ دے اور سارے محرمات کو ترک نہ کرے ونہ یہ اس قسم کے افراد بلکہ زیادہ تاں اسی طرح کے ذوق ہوتے ہیں کہ جو درمیانی کیفیت کے ہوتے ہیں کہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں یہ جو دوسری تعریف کی اس اعتبار سے عدارت فقط جو ہے قوت عملیہ کا کمار نہیں ہوگا بلکہ یہ کمار ہو جائے گا سارے یہ ساری قوتوں کا یعنی عدارت اس کا مطلب جو ہے وہ قوت عقلیہ وسط پہ ہیں قوت عملیہ وسط پہ ہیں قوت شہویہ وسط پہ ہیں قوت غزبیہ وسط پہ ہیں یہ چار قوت وسط پہ ہو تو یہ عدارت ہے تو عدارت چاروں قوتوں کا ہوا پہلی تعریف کے اعتبار سے عدارت جو ہے وہ قوت عملیہ کا وسط پہ ہونا تھا وہ عرد طریقہیں تقونو اجناس الفضائر اربعان ان دونوں طریقوں کی بنیاد پر بنیادی فضیلتیں وہ چار ہوئی یہ چاروں فضیلتوں کو دیکھنے سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہاں پہ قوت غضبیہ کو انہوں نے الگ اعتباس سے پیش کیا ہے قوت شہویہ کو الگ اعتباس سے پیش کیا ہے اور اس معنی کو ذہن میں رکھے تو بعض معاملات کو سمجھنا آسان بھی ہو جائے گا قوت غضبیہ کو انہوں نے تابری قصے کیا ہے کہ غیر مرائم چیز کو دور کرنا قوت شہویہ کو کس سے تابیر کیا ہے کہ مرائم چیزوں کو قریب کرنا یعنی دور کرنے کا کام قوت غضبیہ کا ہے قریب کرنے کا کام قوت شہویہ کا ہے پسندہ چیزیں کو انسان قریب کرے پسندہ سے مراد جس کو پروتی کے عارض میں پسند کیا ہے وہ انسان قریب کر رہا ہے تو یہ قوت شہویہ کام کرے گی دور کر رہا تو قوت غضبیہ کرے گی اب یہ اجناس اور فضائر بیان کر رہے ہیں چاروں قوت وحمیہ ایک طرح سے یہ قوت جو اقل عملی کہا نا اس کے ساتھ ہی متصر کر دیئے اس کو دوسری تعریف کہتے بار سے دوسری تقسیم میں اقل عملی مثلا جزیات کو دیکھے گی نا جب اقل نظری کلی حکم دے گی مثلا اقل عملی حکم کرے گی مومین کا احسرام کرو تو اب کنہ اقل عملی کو ہیں وہ قوت وحمیہ کا سہارہ رہے کے دیکھیں کہ مومین کون گون ہے تراش کرے گی جزیات کو درد کرے گی تو وہاں پہ قوت وحمیہ مددگار ہو جائے گی اقل عملی کی تو عرد طریقہ انہیں تققن و اجناس و فضائر البران دونوں نظریوں کے اعتبار سے اجناس و فضائر چار ہو گئے اور حکمت سب سے پہلی فضیلت حکمت ہے حکمت کیا چیز ہے حکمت کی تعریف کرے کہ وحیہ معرفت و حقائقی موجوداتِ علامہیہ علیہی ہیں کہ موجودات کی حقیقت کو جاننا علامہیہ علیہی ہیں جس طرح سے وہ حقیقت ہیں جو چیز جیسی ہیں اس کی اسی اندہ سے معرفت حاصل کی جائے یہ حکمت ہے اگر ایک تھوس چیز ہے تو ہم اس کو بطور ایک تھوس چیز ہی سمجھے یہ جو ہے وہ حقیقت ہے ہم نے دیکھا کہ لوہے کو پگلائیا ہوا ہے پگلے ہوئے لوہے کو ہم نے دیکھا کہ لوہا جو ہے وہ پگلی ہوئی دھات ہے تو یہ ہم نے حقیقت کا سہی ادرات نہیں کیا جو چیز جس انداز کی ہے اس طرح سے اگر ہم جان لے تو یہ حکمت ہے اب اس میں حکمت بعض اوقات اس کا تعلق ان موجودات سے ہوتا ہے کہ جو انسان خود خرک نہیں کرتا ہے خود اجاد نہیں کرتا ہے خود اس کو وجود میں نہیں دا سکتا تو اس کو پھر عرق نام دیا گیا ہے اور وہ موجودات کے جس کو وہ پرودگار آدم نے انسان کو اختیار دیا کہ اس کو وجود میں دا سکے تو اس کا نام عرق دیا ہے حکمت کا کہ ور موجوداتو ان لم یقن وجودوہاں بے قدرت انا و اختیار انا فر علم المطالق بہا حورو حکمت النظریتو کہ وہ موجودات جن کا وجود ہمارے قدرت میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو ان موجودات کے بارے میں جو علم ہوگا اس علم کو کیا کہیں گے اور حکمت نظریہ حکمت نظریہ مثلا سورج اس کا جو ہمیں علم ہے اس علم کو کیا کہیں گے حکمت نظری اسے کہ سورج ہم دوسرا پیدا کرنا جاتے نہیں کر سکتے کہ میں اپنے ادا کے کارک سورج پیدا کر دیں کہ اپنی مرضی سے دن رات کریں تو وہ نہیں ہو سکتا تو جو چیزیں جن کا بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا جو علم ہے اس کو کہیں گے حکمت نظریہ اور اگر اس چیز کا وجود میں رہنا ہماری قدرت میں ہو ہمارے اختیار میں ہو تو اس کے متعلق جو علم ہوگا اس کو کہیں گے حکمت نظریہ حکمت نظریہ بس ہمارے آتھ میں ہیں کہ مہاچس کہ وہ تیری کو گھیسے اور آگ کو پیدا کریں تو یہ آگ وجود میں آئی پرودگاہ آرم نے ہمیں اختیار دیا کہ آگ کو موجود میں لا سکتے ہیں تو یہ آگ کا جو علم ہے ہمارے پاس اس علم کو کیا کہیں گے حکمت امضیہ یعنی وہ علم جو ہمارے اختیار میں بلکل ہی نہیں ہے اس کو کہیں گے حکمت نظریہ جو علم ہمارے اختیار میں اس کو کہیں گے حکمت امضیہ یہ سارے نام ابھی یاد رکھیں گے کیونکہ آگئے کی بہنس میں جو ہے وہ ڈائریک نام لیے جائیں گے تو یہ اگر تعریف ذہن میں ہوگی تو بہنس سمجھنا آسان ہوگی تو یہ حکمت کی تعریف ہوگی جو کمار تاقل نظریہ اس کے بعد افت کی تعریف کہ وہ افت ہو افت کیا چیز ہے کہہیا انکیاد اور قوت شہویت ذر آکے رہتے یہ پوری تعریف افت کی کہ افت کا مطلب یہ ہے کہ قوت شہویہ یہ قوت آکے دا کی پیروی میں آ جائے اطاعت میں آ جائے اس طرح سے اطاعت میں آ جائے کہ جو قوت آکے دا کہیں وہ کریں جس سے قوت آکے دا روکے اس سے رک جائے حتی تک تصبر ہور رہی آتا ہے یہاں تک کہ اس کو آزادی آسل ہو جائے یہ نہ ہو کہ قوت شہویہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے لگے بلکہ یہ آزادی ایسی ہوگی کہ قوت آکرہ کے تاعت میں ہوگی قوت آکرہ کے تاعت میں یہ آزاد ہوگی کہ عقل نے جو دائرہ کھیچا ہے اسی کے اندر وہ گھومے گی اس سے باہر جو ہے وہ نہیں جائے گی اور یہ خواہشات کی پیروی کرنے سے آزاد ہو چکی ہوگی اب ہوا و خوص کی پاون نہیں ہوگی اگر وہ سامنے گزہ رکھی ہیں ززیر گزہ ہیں اور حرام ہیں اب اگر عقل کہتے ہیں کہ نہیں کھاؤ اور قوت شہویہ بات مان لیتی اس کا مطلب یہ شخص جو ہے افیف ہے اور وہ کھا رہتا ہے اس کا مطلب افیف نہیں ہے مگر یہ افت جو ہے ایک دو دن سے پیدا نہیں ہوتی پیدا کہو کہ مدکہ آجائے اگر ایک دفعہ بات مان لے ایک دفعہ نہ مانے تو افیف نہیں کہا جائے گا یہ نہیں کہا جائے یہ آدمی پاک دامن ہو گیا پاک دامن کے عقل ہمارے ہیں خاص سے مقصود چیز کے لئے مگر افت کا عقل افت عام ہے کہ ہر خواہش کو پروتگی آرم کی اطاعت کے مطابق پوری کرے تو وہ افت وارا کہا جائے گا اور خواہش کو جو پروتگی آرم کے پتائے راستے سے ہٹ کر جو ہے وہ پورا کرے تو اس کو پاک دامن نہیں کہا جائے گا ابھی افت کے حوالے سے مزید تفسیر آئے گی اب شجاعت شجاعت کی تعریف کیا ہے کہ وہ شجاعتو وحی عیطات اور قوت غزبیت دل آکرتے فر اقدام ارر امور خائرتے وعدم استرابحہ برخوز فیما یکتزیہ رائوہو حتی یکونا فیدوہا ممدوہا وصبروہا محمودا کہ شجاعت اس بات کا نام ہے کہ قوت غزبیت جو ہے وہ قوت آکرہ کی پیروی کرے ان امور میں اقدام کرنے میں جو اس کے سامنے بیش آتے ہیں کہ مثلا جو ہے کسی نے مثلا برا برا کہا اب جو اقدام کرنے سے پہلے اکریہ سے پوچھے کہ یہاں کیا کرنا چاہیے مجھے قوت اکریہ کہتے صبر کر لو تو صبر کرے قوت اکریہ کہتے جواب دو مگر اتنا دو تو اتنا ہی دے جو قوت اکریہ کا ہے وہ قوت غزبیت کرنے رگے تو اس کا مطلعہ انسان شجاہ ہے شجاہ اس بات کا نام نہیں کہ ہر وقت رڑتا رہے انسان وہ کہا یہ بڑا بہادر آدمی ہے جب دیکھو رڑتا ہوا نظر آتا تو یہ بہادر شجاہت ہے شجاہت یہ کہ قوت غزب یا اکریہ کے کہنے کے مطابق کام انجام دے اگر قوت اکریہ کے کہنے کے بیانے سے خاموش رہے ہیں تو شجاہت ہوگی اگر قوت اکریہ نے کہا کہ نہیں جواب دو وہ پھر بھی خاموش رہا تو بزدری ہوگی اور وہ قوت اکریہ فیصلہ کرے گی نا کہ جواب دینا چاہیے نہیں دیمینا چاہیے اگر قوت اکریہ کہتے کہ نہیں جواب دو گئے تو بات بڑھ جائے گی تو ٹھیک ہے پھر وہ خاموش رہنا شجاہت ہوگی اگر قوت اکریہ کہتے ہیں جواب دو بھرے بات بڑھ جائے تو ٹھیک ہے وہ پھر جواب دے گا وہ شجاہت ہوگی قوت اکریہ کی پیروی میں جو اگدام کرے گا وہ شجاعت کریں جائے گی چاہے مثلا جواب دینا ہو اے چاہے نہ دینا ہو دونوں سوچوں قوت اکریہ یہ نہیں کہہ کہ کچھ بھی نہیں ہوگا قوت اکریہ یہ کہہ کہ یہ والا اگدام کرو چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو تو بعض اوقات جو ہیں کہیں جواب دینا ضرور جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نقصان بھی انسان بگتتا ہے اس فائدے کے خاطر کے جو اس نقصان سے بڑا ہو بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان انسان بگتتا ہے اور قوت اکریہ کی پیروی میں جو ہے جیسے خود حضرت مالک اشتر کا واقعہ جب جنگ سفین میں گمسان کی جنگ چل رہی تھی اور اس دن مالک اشتر جنگ کرتے کرتے امیرے شام کے خیمے تک پہنچ گئے اور تین رسیہ کاٹ چکے دیکھیں خیمے کی چار رسیوں پر خیمہ ہوتا ہے چار رو ٹوٹے تو خیمہ گر جاتا ہے اور پھر ہم یہ شام کو قطر کرنا بہت آسان تھا تین رسیہ کاٹ چکے تھے چوتھی رسیہ کاٹے ہیں اس سے پہرے مولا کا پیغام پہنچا سکتے کہ جنگ روک دو تو مالک اشتر نے اسی وقت تروار جو میام میں ڈال دی اسے جنگ روک دی اگر فرض کرے ہم کہ یہاں مالک اشتر مخاربت کرتے تو نتیہ کے انگلزہ فائدہ ہوتا نقصان ہوتا بسائے تو فائدہ تھا امیر شام قطر ہو جاتا کربرا کا واقعی نہیں ہوتا بعد میں مگر اطاعت مولا جو وہم ہے اس کے عقل نے کہا کہ جو ہے مولا نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو چاہے وہ نقصان ہو رہا تو ہوتا رہا تو اثر کمار یہ نہیں ہے کہ انسان جہاں نہیں لڑنا وہاں بھی لڑکے دکھا ہے اثر کمار یہ کہ پرودگار حکم آدم کے حکم کو مانے یہ شجارت ہیں چاہے ظاہری طور پر یہ نقصان بھی کیوں نہ ہو رہا چی لڑا تھا اس نے مثلا اکریہ کے کہنے پر لڑا تھا نہیں ٹھیک ہے لڑا کیوں تھا اکریہ نے اجازت دی تھی اس کو لڑنے کی کیا نہیں گسے میں آیا تو اکریہ کو پاہ تو خاموش بیٹھ میں لڑتا ہوں بعد میں دیکھیں گے اگر اکریہ کی نہیں مانی تھی پھر تو پشمان ہونا ہی ہے اس کو اکریہ نے کہا تھا کہ لڑو اور پھر اکریہ نے کہا کہ پہلے لڑو بعد میں سوری بھی کر لینا لیکن مامرہ ٹھیک ہو جائے تو صحیح دونوں سے یہ صحیح ہو جائے گی اور اکریہ حکم جو ہے وہ شجارت کے دائرے سے باہر نہیں دے گی اگر اکریہ سلیم ہوگی اس کی تو پھر یہ قوتوں نے اکل کو بگاڑ دیا ہو اپنی طرف مزاریہ تو الگ بات ہوگی نہیں بات چیزیں ایسی ہوتی کہ جو مسن شریع اعتباسے تو ہزار ہیں کہ مسن ہزار گزہ سامنے لکھی ہے انسان یہتنی کھانے کھائے مگر مہنے اور ایٹنگ کرتا ہے وہ پیٹ بڑھ گیا پھر بھی کھاتا رہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے مسئلہ وہ حرام تو نہیں ہوگا حرام گزہ نہیں کھا رہے تو کسی اور مقام بھی جائے گا حرام ہو جائے گا مگر یہ زیادہ کھانا اس کی صحیحت کے نقصان ہوگا تو یہ اس کی صحیحت کا نقصان بنا مگر روح کا نقصان نہیں بنا جب ہزار گزہ تھی جبکہ ایک حرام رکمہ ایک رکمہ ہی ہوتا تو حرام تھا تو اس نے کھایا تو وہ روح کو تو نقصان ہوگا بدن کو جائے گا انقصان نہ بدن کے اعتباس تو کہا جائے گا ایک رکمہ میں کیا فرق بڑتا ہے اس کی روح میں جب تک اس کا ذرہ جس میں اندر باقی رہے گا اس کے اثرات ہوں گے اسی لئے کہا جائے تھے کہ انسان ایسے نیکیہ چھوٹنے رکھتی ہے تو انسان غور کر اپنی گزہ کے اوپر اپنے انکم کے اوپر کہ یہ حرام تو نہیں آرہے کہ روز نماز شب پڑھا تھا دیکھتا ہے کہ نماز شب کے اٹھا ہی نہیں جا رہے ایسا دیکھتا ہے کہ توفیق صلب ہو گئی تو پہلے جس بات پر اس کو غور کرنا ہے وہ اپنی گزہ پر غور کرنا ہے یا جو انکم اس پر غور کرنا ہے ایسا تھا کہ اس میں حرام شامل ہو گیا اسے کہ حرام اندر جانے کے بعد توفیق صلب ہونا شروع ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے مسنج جو ہے جو استیبراہ وارا طریقہ بیان کیا گیا وہ ہی وارا کرنا پڑے گا کہ انسان جو ہے وہ اتنا مسنج جدو جہد کرے توبہ وغیرہ میں کہ وہ چیز زائر ہو جائے وہ چیز ختم ہو جائے وہ ختم ہو گئے پھر آپ پہلے والی کنڈیشن آئے گی جب تک باقی ہے تب تک جو ہے گوشت ویسا نہیں ہوگا آئیس طرح چینی آتی رہتی اندر بدن میں جو ہے مسنج ضرور نہیں کہ چاریس دن پہلے جو آپ نے گزہ کھائی وہ آج موجود ہو اس کے ذرار آج موجود ہو کوئی سکتا ہے اس حالے ختم ہو گئے ہو یا مکس ہو گئے اس کا اثر بھی ممکن ہے ختم ہو گیا آئیس طرح اثر ختم ہو جاتا ہے تو اثر جب تک باقی ہے تب تک وہ چیز رہے گی یہ فقط ہے اس میں روحانی اعتبار سے نہیں ہے جسمانی اعتبار سے بھی آپ نے مسنج جو ہے اس کھیت کے گندوں کا آٹا کھایا ہے جس وہاں پہ مسنج جو ہے کوئی دوائی یوز کی گئی تھی کیمیکر وغیرہ تو اس کا اثر منتقی ہو گئے اس آٹے اور اس روٹی تک بھی پہنچتا ہے اور وہ جسم کی صحت پہ اثر کرتا ہے تو جیسا یہی چیزیں اثر کرتے ہیں جیسا روحانی اعتبار سے بھی اثرات ہوتے ہیں اس کے ٹھیک اب یہ انشاءالہ پاکی جو تعریفات ہیں وہ انشاءالہ اگر دس منیں گے